جیسے کی آج ہم آپ کو اس میڈسین کے بارے میں بتائیں گے اس میڈسین کا اپیوگ کہاں کیا جاتا ہے مریج کو کیا دکت کیا پریسانی رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ میڈسین دیا جاتا ہے یا پھر مریج کو کون سا روگ رہتا ہے کیا سمجھ سا رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ میڈسین دیا جاتا ہے اس میڈسین کو کھانا کیسے ہوتا ہے اس میڈسین کا ڈوز کیا ہوتا ہے یہ میڈسین کیسے لینا ہوتا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ہندی میں جانکاری دیں گے چلیے اب ہم آپ کو اس میڈسین کے یوز کے بارے میں بتاتے ہیں ماں سپیسیوں میں درد تتھا سوجن جسے ہم فائبرو میلجیا کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گردن کے دونوں پوائنٹ سائیڈ میں کافی زیادہ درد کا سمسیہ ہوتا ہے گھٹنوں تتھا اینگلز پوائنٹ میں کافی زیادہ درد رہتا ہے ان ساری سمسیہوں کو ٹھیک کرنے کے لئے ڈاکٹر کے دوارہ یہ ٹیبلٹ دیا جاتا ہے ہڈیوں میں یا پھر ہڈیوں کے جوائنٹ میں کافی زیادہ درد سوجن کی سمسیہ رہتی ہے تب بھی ڈاکٹر کے دوارہ ان ساری پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لئے یہ ٹیبلٹ دیتے ہیں جسے ہم رومیٹائٹک آرثرائٹیس پوسٹ آرثرائٹیس بھی کہتے ہیں اور جیسے کی یا کسی بیکت کو مانسک روگ یا مانسک بیماری ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ اس سمسیہ میں بھی یہ میڈسین دیا جاتا ہے اور جیسے اگر کسی بیکت کو ہارٹ سے ریلیٹڈ کسی بھی پرکار کی سمسیہ رہتی ہے جیسے کی ہارڈ اٹیک یا پھر ہارڈ فیلیر کی سمسیہ رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ اس سمسیہ میں بھی اس میڈسین کا اپیوگ کرنے کے لئے اس بیکت کو دیتے ہیں یا اس مریج کو دیا جاتا ہے ہارڈ اٹیک اور ہارڈ فیلیر کی سمسیاں میں بھی اس میڈسین کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور جیسے کی اس میڈسین کا اپیوگ ڈائیویٹک والے پیسنٹ میں بھی اپیوگ کیا جاتا ہے ید کوئی پیسنٹ ہے جس کی آئیٹیز نیوکیزم ہو گیا ہو جس کارڑ اس کے ہاتھ میں پاؤں میں پیٹھ میں پیر میں یا پھر اس کے چیسٹ میں درد ہو رہا ہو تب بھی ڈاکٹر کے دوارہ اس سمسیاں کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ میڈسین دیا جاتا ہے ید کسی بیکت کو انکانٹینڈ ڈیفیسنسی ہو گیا ہو جس کے کارڑ ماں سپیسیوں میں کمجوری رہنا تھکان رہنا ہارٹ تتھا لیبر میں کسی پرکار کا سمسیاں ہونا تو ان ساری سمسیاں میں اس میڈسین کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور جیسے کی ید کوئی بیکت ہے اسے سنائی نہیں دیتا ہے ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں برابر سن نہیں پاتا ہے کوئی بھی آواز دیتا رہتا ہے تب اس سمسیاں میں ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین دیا جاتا ہے اور جیسے کی اس میڈسین کا اپیوگ باجبن کی سمسیاں میں کیا جاتا ہے یہ سمسیاں میل اور فیمیل میں دونوں ہوتا ہے تو یہ میڈسین میل اور فیمیل دونوں میں اپیوگ کیا جاتا ہے اور یہ آپ کے اسکین یعنی یہ میڈسین آپ کے توچہ کو پراپر روپ سے سوست کر کے رکھتا ہے جس سے جو آپ کا اسکین یعنی جو توچہ ہے وہ ہمیشہ سوپٹ رہتا ہے یعنی ایک پرکار سے ہم کہہ سکتے ہیں اسکین ایک دم کلیر رہتا ہے ٹھیک رہتا ہے اور جیسے کی اس میڈسین کا اپیوگ فیٹیلیٹی کی سمسیہ میں کیا جاتا ہے چاہے مائلاؤں کو فیٹیلیٹی کی سمسیہ ہو یا پھر پروس کو تو ان دونوں میں اس میڈسین کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور جیسے کی ید کوئی بیکت یا ید کوئی مریج بلیڈ پریسر سے سمبندیت اگر اسے سمسیہ رہتی ہے تب بھی ڈاکٹر کے دوارہ یہ میڈسین بلیڈ پریسر کی سمسیہ میں بھی دیا جاتا ہے یعنی ہم ایک پرکار سے کہہ سکتے ہیں اگر کسی کو ہردے سے سمبندیت کسی بھی پرکار کی سمسیہ رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ مریج کی استطیق اور اس کی دکت اور پریسانی کو دیکھ کر کے اس میڈسین کا اوپیو کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اور جیسے کی یاد کسی کے سر میں مائگرین کا درد رہتا یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں پرانے سے پرانا درد رہتا ہے عد کا پاری جیسا اس کے سر میں ہم ایسا درد بنا رہتا ہے تب اس سمسیہ میں بھی ڈاکٹر کے دوارہ مریج اور اس کی بیماری اور اس کی دکت کو دیکھتے ہوئے اس سمسیہ میں بھی اس میڈسین کا اوپیو کرنے کے لیے دیتے ہیں چلیے اب ہم آپ کو اس میڈسین کے دوز کے بارے میں بتاتے ہیں یہ میڈسین کھانا کیسے ہوتا ہے جیسے کی جو میڈسین ہوتا ہے ڈاکٹر مریض کی استطیق اور اس کے کنڈیسن اور اس کی بیماری اور اس کی دکت کو دیکھتے ہوئے اس دوہ کا دوز نداریت کر کے بتاتے ہیں لیکن پھر بھی ہم اس کے کامن دوز کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں یہ میڈسین دن میں ایک بار لینے کے لیے بتایا جاتا ہے یہ میڈسین کھانا کھانے کے بعد میں کھانے کے لئے ڈاکٹر کے دورہ بتایا جاتا ہے یہ میڈسین ڈاکٹر کے دورہ پندرہ سے لے کر تیس دن تک کھانے کے لئے بتایا جاتا ہے لیکن اگر اس کو دکت یا پریشانی اور اس کی روگ اور اس کی سمجھسا کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر اس دوا کو اور کچھ دن آگے بڑھا کر کے کھانے کے لئے بتاتے ہیں اس کے علامہ اگر آپ کو کوئی دکت کوئی پریشانی ہے تو آپ نے نزدیکی داکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرہ کر کے دوالے کوئی انجکشن کوئی ویدو آپ اپنی مرجی سے نہ لیں